نحمدو و نسل و نسلم على رسولِ الکرم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے ربِ کائنا سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہر ربِ کائنا سب کو صحیح منتان دروس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرے ربِ کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور ہم سب کو اپنی رضا اور جو ہمارے حقوں میں بہتر ہے ہمارے لئے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاءاللہ سے آج ربی و نور کی انیس طریق اور منگل کا دن ہے آج کے دن جو میں آپ لوگ کے لئے وظیفہ لے کر رہائیں ہوں وہ ہے اللہ حسامد کا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جب آپ کریں گے تو پورا محلہ اس کا تماشا دیکھے گا کہ کیسے گیبی خزانوں سے آپ کے پاس دولت آ گئی ہے اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی دولت کہاں سے حاصل کی ہے یہ بہت ہی خاص پاورفل اور مجرب موجزاتی وظیفہ ہے اس وظیفے کو آج کے دن آپ سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت جیسے ویڈیو ملے فوراں پڑھ لے اگر فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے اور جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو اس وظیفے کو لازمان پڑھئے گا اور پڑھ کر دیکھئے گا کہ رب کائنات آپ کی زندگی میں کیسے کیسے موجزی عطا فرمائے گا کہ آپ کی جو سالوں سے رکی ہوئی خواہشات ہیں مرادے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے حکم سے اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں نچاکی پریشانی مفلسی غریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں یا آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بلہ کاروبار چلتا ہو اچانک سے بند ہو گیا ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا سبب نہیں بن رہا یا آپ نے قیمتی چیز یا آپ پیسے کسی کو دیئے واپس نہیں کر رہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جاپ نی جاپ لینے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے زندگی میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر جادو ٹونا بندش نظرِ بد حسد کچھ بھی اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو آپ نے یقین کامل رکھ کے پڑھنا ہے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھنی ہے کہ رب کائنات قرآن پاک پر اشارت فرماتا ہے اِنَّا مَلَعَمَالُ بِن نیات کہ جو عملوں کا دارمدار ہوتا وہ نیتوں پر ہوتا اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا فال اس کا عجر اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیجت رہ کے پکتہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمہ رکھنے پھر اس عمل کو کرنا عمل کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہئے کہ ہم یہ عمل کر رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑے اور ہمیں کامیابی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں نکامی ملتی آپ نے صرف عمل کرنا ہے اس کا فال اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کم کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز بہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیرہ رفایا کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی تقدیر کے بعد اطالوں کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں ایسے ایسے موجزی عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی ریب کائنات اپنے گعبی خزانوں سے آپ کی اوپر دولت کی بارش عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اگر آگے بھی شیئر کر دیجئے اگر کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جھاریا بنجے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بہلا ہی تو ان کو بھی دوبالیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہیں کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کے لئے وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں محفلے ملادن نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر وویس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو ویڈیو پر وویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام جہاں پرہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام اور آمد مصطفیٰ مرحبہ لازمان لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکوں اور پھر وظیفہ کے بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفہ کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہے جو رہا وظیفہ کرے ٹھیک نہ ہو آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے جس تدات اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتانے لگے اسی تدات اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفیس مدرس سے یونیورسٹی کالیش شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے وظیفہ کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم وظیفہ کے درمیان کسی سے بات کرتے ہیں اٹھتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفہ کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں بالکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں جب عمل کرنے کے لئے آپ بیٹھ کے تو آپ نے ایک مرتبہ درودے پاک پڑھنا کوئی سب بھی درودے پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درودے ابراہیمی جو نماز بھی پڑھ جاتا ہے وہ والے ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ورنہ کوئی سب بھی درودے پاک آپ پڑھ سکتے ہیں درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لئے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے ہیں پھر سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک قسم مبارک کا یا اللہ اس کا عمل پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے بھی ساتھ ہی دوسرے نمبر پر رب کائنات کے محبوب کے اس مبارک کا عمل پڑھنا ہے پیار مخبت و چہت کے ساتھ اس مبارک کا وظیفہ پڑھئے گا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا پہ ساتھی اس نے نمبر پر قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ حسامد اللہ حسامد اللہ حسامد اس کو آپ نے ایکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے یہ نصیب کو بدلنے والا وظیفہ ہے پہلے نمبر پر ربے کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا پھر ساتھی دوسرے نمبر پر پیارے محبوب کے محبوب کا اسم کا پڑھنا ہے یا محمد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ایلیون ٹائم پڑھنا پھر ساتھی سرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا ہے اللہ حصہ مد اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا پھر وہی درودے پاک پڑھنا جو درودے پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درودے پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو ربے کائنات کی بارگہی اقدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی غوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزات اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ربے کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے مخبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اسم مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے مخ مبارک ربی نور کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ